دو سوال میں آج آپ سے یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ملک الموت کو کیا پتا ہوتا ہے پہلے سے کہ کس کی کب جا کے جان قبض کرنی ہے اس زمن میں امام احمد نے الزہد میں اور ابن عبد الدنیا نے بھی سروایت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ملک الموت کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس شخص کی جان کب نکلے گی بس انہیں اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب اس کے قبض کا حکم ہوتا ہے اسی طرح ابن عبد الدنیا نے حضرت جرائج سے روایت کیا ہے فرمایا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ملک الموت سے کہا جاتا ہے کہ فلا وقت فلا شخص کی جان قبض کر لے اور فلا جگہ قبض کرنی ہے تو یہ تمام احکامات انہیں طوی دیے جاتے ہیں جب قبض کرنی ہوتی ہے اچھا اب دوسرے سوال کی طرح آتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالی بیماریوں وغیرہ کی وجہ سے کیوں انسان کو بلاتا ہے میں تو ایسی بلالے بیماریوں وغیرہ کو اللہ تعالی نے موت کا بہانہ کیوں بنا دیا ہے اس زمن میں مروزی ابن عبد الدنیا اور ابو الشیخ نے حضرت ابو الشعصہ سے روایت کیا ہے کہ پہلے پہن ملک الموت بغیر بیماری کے ہی لوگوں کی روحیں قبض کیا کرتا تھا تو لوگ اسے برا بھلا کہتے تھے گالی گلوچ کرتے تھے تو اس نے اس کی شکایت بارگاہِ الہی میں کی تو اللہ تعالی نے بیماریاں پیدا فرما دی اور لوگ ملک الموت کو بھول گئے اب کہتے ہیں کہ فلا شخص اس طرح مر گیا فلا شخص اس طرح فوت ہو گیا اسی طرح ابو نعیم نے حضرت العمج سے روایت کیا ہے فرمایا کہ پہلے ملک الموت لوگوں کی جان لینے ظاہر ہو کر آیا کرتا تھا وہ کسی شخص کے پاس آ کر اسے کہتا کہ کوئی ضروری کام کرنا ہو تو کر لو میں تمہاری روح قبض کرنا چاہتا ہوں تو لوگ شکایت کرتے لیکن پھر بیماریاں پیدا ہو گئیں اور ملک الموت خفیہ طور پر آنے لگے ان تمام روایات کو اقوال کو امام سیوتی نے شرح السدور کے پیج نمبر 110 اور 111 پر جمع کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ